سارا جگار لگا لگا کے ہم نے ماشاءاللہ برڈے کا جو ہے نا زبردست کیک ریڈی کر لی گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی بہت ہی زبردست برڈے کیک کی ریسپی کے ساتھ یہ کیک بنا ون بنا بیٹر بہت سے جگار لگا کے ویپ کریم لگا کے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں رسوی شروع کرتے ہیں برڈے کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی سپنج کی تو ہم وہ تیار کریں گے اس کے لیے یہاں دو کپ میں نے میدہ لیا اور اس کو چھان لیا ہے میں نے چھاننا بہت ضروری ہے اور یہ بیکنگ پوڈر ہے یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے اس میں بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا کیونکہ جب ہم بیکنگ سوڈا کسی ریسپی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چینجنگ کی تو اس لیے بیکنگ پوڈر ہی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اور اب اسے میں سائیڈ پہ کروں گی میدہ مکس ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹریکل بیٹر ہو آپ وہ لے لیں لیکن اگر نہیں ہے تو یہ ملک شیک والا جگ وہ ہی کام دے گا یہ ہم نے لے لیا اور یہاں سب سے پہلے میں نے چار عدد انڈے لی ہیں جن کے یہ سفیدی ہے زردی نہیں ہے یہ شامل کروں گی میں چلاتے ہوئے اور دو منٹ تک میں اس کو بیٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ چار عدد انڈے کی زردی ہے یہ بھی اس میں میں شامل کروں گی اور ایک منٹ تک میں اس کے ساتھ بیٹ کروں گی چلاتے ہوئے میں ڈالوں گی اب یہاں پہ چینی ہے یہ ایک کپ ہے یہ سارا کچھ میرنگ کپ کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس میرنگ کپ نہ ہو تو آپ کوئی بھی نارمل کپ جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں اس کے ساتھ آپ کریں اور یہ چینی ڈال کے بھی میں ایک منٹ کروں گی اب یہاں پہ یہ کوکنگ آئل ہے یہ آدھا کپ سے زیادہ اور ایک کپ سے تین ٹیبل سپون کے قریب کم ہے یہ شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں چلتے ہوئے میں شامل کروں گی ونیلہ ایسنز ہے یہ ہو تو آپ ڈالنے ورنہ اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے بس یہ ہے کہ انڈے کی سمیل ختم کر دیتا ہے چند درہ آپ سے یہ ہیں یہ ریڈی ہو چکے اس کو تقریباً ہم نے پانچ سے سات منٹ لگائے ہیں ٹوٹل اب اس کو ہم شامل کریں گے اس میدے میں اور اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے جائیں گے اور اس کو ہلانا ہے تو ایک ہی سائیڈ پہ ہلانا ہے آپ جس سائیڈ پہ بھی شروع کر لیں اور بہت زیادہ نہیں اس کو ہلانا بات سامنے یہ ساری چیزیں اس میں مکس کرنی ہے آہستہ آہستہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپ ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں ان کو اگنور نہ کیا کریں پلیز پھر آپ کی ریسپی خراب ہوتی ہے اور بیکنگ میں یہ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا بھی کوئی آپ اگنور کر دیں گے ہماری بات کو تو وہ ریسپی ساری آپ کی خراب ہو جائے گی اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو کرنا ہے تاکہ اندر جو میدہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہیں پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ ایک ادد بال جس میں میں بنانے لگی ہوں آپ گھر کا کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بال نہ ہو اور اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیں بٹر پیپر نہ ہو سادہ پیپر پہ آپ آئل لگائیں اور وہ لگا لیں سیم ریزلٹ نکلے گا اب اس بیٹر کو ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا گھڑا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ریبن کی طرح گرنا چاہیے اگر اس سے گھڑا ہو تو آپ ایک دو ٹیبل سپون اس میں دودھ ڈالیں اور اگر اس سے پتلا ہو تو آپ ایک دو ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈالیں لیکن ایسے ہونا چاہیے یہ بلکل اس کو بول کو اچھی طرح صاف کر لیں گے اور اب اس کو ہم دو تین مرتبہ اس طریقے سے کریں گے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی ببلز وغیرہ ہوں تو وہ نکل جائیں اور یہاں پہ یہ میں نے سٹیک لیا لیا اس کو اچھی طرح سے ساری چاروں طرف اس طریقے سے ہم کر دیں گے تاکہ اچھی طرح اندر کوئی بھی ببل کوئی بھی چیز نہیں رہ جائے گی اور اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے پانچ منٹ پہلے یہاں پہ میں نے پریشر ککر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے سٹینڈ رکھا ہے آپ کوئی بھی میٹل کی کٹوری وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور پریشر ککر میں بنانا ضروری نہیں آپ کوئی بھی کڑائی لے لیں پتیلہ لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں لیکن اگر پریشر ککر میں بنائے تو پرانے والا بیلٹ لگائیں ساف نیا بیلٹ نہ لگائیں اس کو اب اس کو بند کریں گے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ جتنا فلیم ہم کسی بھی چیز کو دم پہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں اتنے فلیم پہ چالیس منٹ پہ چیک کریں گے یہ گھنٹا پکتے ہوئے ہو چکا ہے پنتالیس منٹ پہ میں نے چیک کییا تھا تو تاب ابھی تھوڑی کسر تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر تو بڑا اچھا ہو گیا اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو دانے دانے سے آنا یہ اس کے پاک چکا ہے ویسے ہی یہ لگیا ہے اس کو میں دیکھیں اب میں اسے باہر نکالوں گی تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی کتنا نرمبن ہے ماشاءاللہ اب اس کو میں نکالوں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے کیک پہ اور بہت سپانجی بن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نرمبن ہے اور یہ اوپر سے اس کا سپانج چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اب اس کو ہم دو تین گینٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے کریم تو یہ بلکل تھنڈا ہونا چاہیے جب تک کیک تھنڈا ہو رہا تاب تک ہم یہاں پہ ویپ کریم ریڈی کریں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ ویپ کریم کا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں کریسٹل سے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ویسے بہت زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے فریزر سے نکلی ہوئی لیکن یہ کریسٹل جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے ان کو ختم کرنا ہے لیکن اس کو گرم نہیں کرنا تو یہ آپ کو جو ویپ کریم ہے کسی بھی بیکری وغیرہ سے مل جائے گی لیٹر کی پیکنگ میں ہوتی ہے جب بھی آپ نے استعمال کرنی ہو جتنی استعمال کرنی ہے نکال لیں دوسری کو واپس فریج میں رہتے ہیں تو اسی طرح یہ بات میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو احتیاط اس کی کرنی ہوتی ہے نا کہ جس بھی برتن میں آپ نے بنانی وہ بھی تھنڈا ہونا چاہیے نیچے اس کے ہم برف رکھ لیں گے اور میں الیکٹریکل بیٹر سے بناوں گی کیونکہ رسپی لمبی نہ ہو جائے لیکن آپ کی معلومات کے لیے آپ اس مدانی کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں اور جب میرے پاس نہیں ہوتا تھا الیکٹریکل بیٹر تو میں اسی سے بناتی تھی بس اس میں یہ ہے سیم پرسیجر آپ نے رکھنا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ سے دو گینٹے میں بنیں گا ٹائم زیادہ لگے گا باقی اسی طرح کی کریم بنیں گے اور اس سے آسانی سے بنیں گے سارے پرسیجر وہی ہوگا یہ دیکھیں کریم بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی اور پہلے ہم اس کو دو منٹ تقریباً لوہ سپیڈ پہ چلائیں گے یہ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے نرم سے بننے شروع ہو گئے ہیں اور اس کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو گیا اب اسی طرح ہم دو تین منٹ تک اور کریں گے جب تک یہ اچھی طرح سے اپنا وجود نہ پکڑ لیں تب تک ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم اکٹھا کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل اس کا وجود سیٹو ہو چکا ہے کہیں بھی یہ ہیل نہیں رہی نیچے نہیں گر رہی کریم بھی ریڈی ہو چکی ہے اب آتی ہے باری کے ہم نے کون کون سا ٹولز استعمال کرنے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کیک کو آئسنگ کرنے کے لیے سٹینڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ دیکھیں جگار لگائیں رام سے کوئی بول رکھیں اور اس کے اوپر جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں وہ رکھیں اور یہ رام سے ہمیں کام دے گا یہ دیکھیں ہم جیسے گھمانا چاہیں گے یہ گھومے گا ہمیں اچھی طرح کام دے گا دوسری طرف یہاں پہ ہے نوزلز تو بہت سے لوگ ہیں جن کے علاقے میں نہیں ملتی یا نہیں پاس ہوتی تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہے کولڈ رنگز والی بوٹل سے یہ تینوں مختلف فلاورز بنانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کولڈ رنگز کی لیے لیں منرل واٹر کی لیے لیں سائیڈ سے اس کو نکال دیں درمیان کا حصہ بالکل صاف ہوتا ہے آسے کا یہ لیں اتنا پیس اور اس طریقے سے اس کو بنائیں اس طریقے سے اس کو کون بنائیں اوپر اس کے ٹیبل پہ اٹھ دیں ادھر سے کٹنگ کر لیں یہاں سے بھی کٹنگ کر لیں تو یہ والی چیز نکل آئے گی اور پھر آپ جیسی بھی شیپ آگے سے دینا چاہیں اس کو سیزر سے کٹ لیں یہ ہو گیا اس کے بعد فلاور بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈراب پر ہے اس کو ہم استعمال کریں گے درمیان میں ریسپی کے میں استعمال کرتی رہوں گے آپ کو پتا چل جائے گے اس کے اوپر ہم فلاور بنائیں گے آرام سے یہ ہل سکتا ہے پائپنگ بیگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایسے بنایا ہے یہاں پہ سادہ کوئی بھی آپ شاپر لے لیں اس طریقے سے یہاں سے پکڑیں ایسے آپ کریں اور آرام سے بن جاتا ہے یہاں آپ لگا لیں ٹیپ اور یہاں سے کٹنگ کر دیں اور یہ ہم کارڈ استعمال کریں گے آپ کوئی بھی کارڈ لے لیں ایک طرف میں نے کنارے کارڈ لیں ایک طرف ہم سادہ رکھ لیں گے تو اب ہم ریسپی کرتے ہیں شروع اب کیک کو سب سے پہلے یہ میں اوپر والا حصہ جو ہے یہ برابر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو حصہ ہے یہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ بچے شوق سے چائے کے ساتھ کھا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اب یہاں سے میں کروں گی دو ہی سو میں آپ تین میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے کر لیا دو ہی سو میں اب ایک ہی سائز کا ہم رکھیں گے یہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سپونجی کیک ریڈی ہوا ہے اور یہ ہم لے آئیں گے ادھر اپنے سامنے سب سے پہلے یہاں میں تھوڑی سی کریم لگاؤں گی تا کہ بعد میں جو ہے نا ہمارا کیک وہ ہلے نہیں اچھی طرح سے وہ ادھر ہی سیٹ رہے گا یہاں میں نے سادہ شاپر میں کریم ڈال لیا اور یہ میرے پاس ہے شوگر سیرپ یہ دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ڈال لیا اور یہ ہم نے شوگر سیرپ ریڈی کلیا اب اس کو ادھر دو تین ٹیبل سپون میں لگا دوں گے اب یہاں کریم لگائیں گے کریم کو میں نے یہ اس لیے ڈال لیا آپ یہاں ڈالے بغیر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے ڈال لیا تا کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس پہ کریم لگا سکیں اب اس کو اچھی طرح برابر کر لینا ابھی سائیڈ بغیرہ پہ نکلتی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم بعد میں اس کو فائنل جو کریں گے نا اوپر سے اس کے ساتھ ہم سیٹ کر لیں گے اب ادھر ہم یہ دوسرے والا اس کا جو حصہ ہے یہ رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح شوگر سیرپ لگائیں گے پہلے سکتے ہیں اب اچھی طرح ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کو اب کارڈ سے تھوڑا ہم اسے سیٹ کریں گے کارڈ کی جو بلکل پلین سائیڈ ہے اب یہ سائیڈ جو ہے نا کنارے جو پہلے ادھر آئی ہے کریم اس کو ہم اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریم لگائیں گے اور فائنل ٹاچ جو ہے وہ ہم بعد میں دیں گے اب کناروں پہ بھی ہم کریم لگاتے جائیں گے اور اسی طریقے سے اس کو سیٹ کرتے جائیں گے اب کارڈ کی مدد سے اس کو ہم نیٹ کریں گے اوپر سے بھی اور یہ جو سائیڈز ہیں اس کو بھی اوپر سے ہم ہلکا ہلکا اندر کی طرف کو لے کے آئیں گے اس طریقے سے اور ایسے ہی کرتے ہوئے اس کو سارے کو ہم نیٹ کر لیں گے کریم لگا کے بلکل ریڈی کر لی جائیں گے اب یہاں پہ کنارے پہ میں ڈیزائن بناؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیک لے لیا آپ اس کی جگہ پہ سکیل بھی لے سکتے ہیں یہاں اس طریقے سے رہ کے بس ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اب یہاں سے میں اس طرف کو لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں ماشاللہ اس کے کنارے میں نے ریڈی کر لیا یہاں پہ کریم کے اندر میں نے پینک کلر شامل کر لیا تھا جیل فوڈ کلر ہو وہ شامل کر لیں نہیں تو آپ جو متنجن میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پورڈر کلر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کے فلاور بنا ہوں گی کناروں پہ اسی طریقے سے ہم بناتے جائیں گے اب اس پہ میں فلاور بنا ہوں گی دوسری قسم کے یہاں پہ پہلے ہم اس طریقے سے کر لیں گے تھوڑی سی کریم کو اب اس طریقے سے ہم کریں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اور جتنا آپ سائز پھول کا رکھنا چاہیں گے اتنا رکھیں اس کے بعد اس کو ختم کر دیں اب یہ چھوٹی سیزر لے لیں گے ایک عدد اس طریقے سے اس کو ہم کٹ کے یہاں لگائیں گے ایسے ہی ہم اور بھی دو بنائیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کریم میں سبز کلر شامل کیا تھا اس سے ہم پتے بنائیں گے اب یہاں بھی ہم ہیپی برڈے لکھیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں میں پنک کلر میں ڈاٹ لگاؤں گی چھوٹے چھوٹے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کیک ریڈی ہوا ہے اور وہ بھی بینہ اون کے اور بینہ بزار کے کیک ٹولز کے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سارا جگاڑ لگا لگا کے ہم نے ماشاءاللہ بڈے کا زبردست کیک ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کیک ریڈی ہوا ہے بہت ہی کمال کی چیز امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ریسپی ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے انسان تک پہنچ سکے جو اس طرح کی ریسپیز اپنے بچوں کے لیے بنانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس اومن نہ ہو اور کوئی بھی ایسے ٹولز نہ ہو جو کیک بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لے بیل کا ایکن پریس کر لے تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ